موسیقی 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 جیسے میں اوپر سے آیا تھا یہاں بھی بھائیا نے بولا کہ چائے پیلو پانی پیلو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا ایسے لوگ ملتے ہیں راستے میں سفر تھوڑا آسان ہو جاتا کیسے ہو لاداک سرکار دوارا جنگیت میں جاری لاداک کی رازدھانی لے تک بجلی ہے لے کے جب آپ ادھر کانڈوگلا پاس ہوتے ہوئے سیاچین گلیشئر بجلی نہیں ملے گی نورڈ پول ساؤڈ پول یا جتنے بھی خالصر یا اس بیچ جو بھی گاؤں آئیں گے وہاں پہ بجلی نہیں ہے ایک جنرنیٹر پوائنٹ ہوتا ہے جو پانچ واجے شام سے لے کے گیارہ واجہ رات تک چلتی ہے اسی بیچ اگر آپ کی کوئی الیکٹرک گاڑی ہے تو آپ اسی بیچ چارج کر سکتے ہیں بیچ میں آپ کو چارجنگ کہیں نہیں ملے گی ہم آگئے ہیں جی انڈیا گیٹ یہ بھی انڈیا گیٹ دس کلو میٹر تک چل گیا نہ تو ایک انسان ملا نہ تو ایک پارندہ ملا اور اگلے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور بیچ میں کہیں پہ بھی پہاڑ ہے کہیں پہ جنگل ہے دیکھو یہاں پہ جنگل ہے کوئی کبھی بھی کہیں سے بھی آ کے اٹیک کر سکتا ہے ارے کوئی ہے کوئی نہیں ہے کون سنے گا کوئی ہے ہی نہیں ہے دور دور تک آپ کو کہیں کوئی دکھائی دے رہا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بائیکر جو ہوتے ہیں بائیکر جو لگتا گھومنے آتے ہیں وہ بھی ادھر نہیں آتا سیاچین گلیشیر کی طرف وہ زیادہ تک پینگونگ لیک کی طرف بھاگ جاتا ہے ابھی تک ایک بائیکر بھی صوبہ سے دکھائی نہیں دیا راجستان میں بھی دس کلومیٹر بیس کلومیٹر پر کوئی نہ کوئی پیٹرول پر مل جاتا تھا کہاں کوئی ہے کوئی ہے اس پاس تین آواز دے چکا ہوں کوئی نہیں ہے اور سب سے حیرانی کی بات کی موبائل میں نیٹورک بھی نہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو میں کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا ایسے علاقوں میں ہی سفر کرنے کا ایک الگ مچا یہ آپ کو پانی کی آواز سنائی دے گا اس گلیشیر جو پگھل رہا اس کی پانی کلر ادھر بہتی رہتی ہے یہاں پر پیٹرول پمپ ہے نہ ہی یہاں پر بجلی ہے نہ ہی یہاں پر نیٹورک ہے نہ ہی یہاں پر کھانے پینے کی ریسٹورنٹ ہے دکان ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی آدمی ہے نہ ہی یہاں پر یعنی آپ جو بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ چیز یہاں پر نہیں ہے پیٹر پگھلتا تو اس کا پانی دیکھو جہاں تہاں سے نکل رہا ہے دیکھو بجلی کے بڑے بڑے خمبے ہیں لیکن بجلی نہیں ہے یہی ہے ریالٹی آف لڈڈک کئی کلومیٹر چلنے کے بعد صرف چار لوگ دکھائے دیئے میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سفر کنیا کماری سے سیاچین گلیشئر تک کا تھا اس بج بھارت کے کئی ایسے گاؤں ہیں کئی ایسے گاؤں جہاں آج بھی بجلی یا مول بھوت سویدھائیں نہیں پہنچی ہے انفرسٹرکشور ہے وہ بھی نہیں پہنچا ہوا یعنی کی آجادی کے 75 سال بعد بھی آج تک ہمارے دیش میں بجلی نہیں پہنچی ہے ان گاؤں تک اب جیسے یہ صدور علاقے کی گاؤں ہیں یہاں پہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو لوگ کمینیکیٹ کیسے کریں گے ایک دوسرے سے اور آج کے زمانے میں اگر آپ آٹا دس کے جگہ بیس بیچو گے تو لوگ کھریدیں گے بجلی نہیں دو گے تو پھر کیسے ہوگا جو مول بھوت سویدھائیں ہیں بجلی پانی سڑک اور سواست یہ ضرور پہنچاؤ چاہے آپ سرکار میں ہو یا بھی بخش میں ہو یا کوئی بھی ہو عام ناغریک ہو اگر آپ امیر ہیں تو گریب تک یہ چار چیزیں ضرور پہنچاؤں دیکھو سیاچین گلیشئر کے طرف بلکل موسم بگڑ ہو رہا ہے کالے بادل آ گئے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بارش ہو تو یہ رہا جی میں سومور میں ہی رات گزاریں گے ہمارا گیسٹوس ہے جس کا انتظار تھا بارش ہونے والی تھی کئی دیر سے موسم بدل بدل رہا تھا تو ابھی میرے پاس سمیہ بھی تھا ٹائم بھی تھا اور بیٹری بھی چارج تھی چاہتا تو میں آگے جا سکتا تھا لیکن بارش کی وجہ سے مجھے آگے جانے نہیں دیا گیا یہاں سے سیاچین گلیشئر ستر کلومیٹر نبی کلومیٹر اور ہے آج ہم یہاں پہ رک گئیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے باہر میں تو جس ہوسٹل میں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر ایک ناٹھ کھٹ بائی ہے آپ کہیں آج ہے آپ اسے ناٹھ کھٹ بائی ہے آپ ناٹھ کھٹ بائی ہے صرف غالدن غالدن یہ کئیسا نام ہے تم کبھی بودھ گیا آئے ہو بودھ گیا آنا میرا گھر ہے وہاں دیکھو چوٹ لگے گا بودھ گیا گیا کیا ہوا تھا بودھ گیا میں ب nutrients کیا ہوا تھا گوہ گیا گوہ گیا ہاں بودھ گیا کے بات کرنا تم گوہ جا رہے ہو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوٹی بوائی نہیں مجھے نوٹی بوائی مت بولا ممپڑا ہے پانچ سو روپیہ پر نائٹ دو سو روپیہ پر یہ کھانا ہے تو ٹوٹل سات سو روپیہ ہو گئے کل چیک آٹ کریں گے تو اس وقت ہم پیسے پے کریں گے کھانے کی کرتے ہیں شروعات اور بس گائز اب ملتے ہیں آپ سے ہم اگلی ویڈیو میں